موسکار میں ہوں ساگر کمار رفتار میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پورے بیہار کے دورہ کرنے کے بعد رفتار میڈیا کی ٹیم ابھی بکسر پہنچی ہے بھگوان سری رام کی سکھاستالی بکسر میں موجود ہیں انڈیا کے پرتیاسی مثلے ستیواری ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے کیا لگ رہا ہے سر کیا محول ہے بکسر میں بکسر کا محول پوری طرح رام مائے اور موڈی مائے ہے اور یہ اس لیے ہے کہ بکسر تو پربوس سری رام کی گیانستالی ہے تو رام مائے ہونا تو سبھاوک ہے لیکن مچھلیس جی لگتار دس سالوں سے یہاں پہ آپ کے ہی سانسات رہے حالکہ اس بار ٹکٹ کارٹ دیا گیا لیکن وکاس نہیں ہوا بکسر کا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو پٹنا سے بکسر کی فور لیں یہ تو اسی دس سال میں بنا ہے بکسر میں میڈیکل کولیج اسی دس سال میں بن رہا ہے انجنیرین کولیج اسی دس سال میں بن رہا ہے اور آپ جب پٹنا سے دلی کے لیے ٹرین چلانے کی بات کریں گے تو بندے بھارت بھی اسی دس سال میں چل رہا ہے تو وکاس تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن موڈی جی سے جنتہ کو تھوڑا جیادہ اپیکشہ ہے تو اپیکشہ جیادہ ہونے کے کارن آج یہ بات لوگوں کے مند میں ہے کہ اور ہونا چاہیے اپیکشہ ہے کیا پوری ہوں گی اس بار کیونکہ سڑھاکر سنگھ راجت کے کنڈیڈیٹ ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ گنگا ماں کے ساتھ چلاوا ہوا ہے نمامی گنگے میں بہت بڑا برشتہ چار ہوا ہے اچھا آپ ایک چیز بتائیے ان لوگوں کو کبھی گنگا گائے گائیتری سے مطلب رہا ہے کیا راستی جنتہ دلوالوں کو ان لوگوں کو تو کیول جالیدار ٹوپی اچھوڑیدار پیجاما سے مطلب رہا ہے رام چریتر مانس کے بارے میں کیا کیا گندی گندی بات ہی لو کرتے تھے تو پربوستری رام کا ایسا ہتھوڑا چلا کہ کرسی بھی گئی ستہ بھی گئی اور اب آنے والی بھی نہیں ہے تو یہ گنگا کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہستے ہیں گائی کی بات کرتے ہیں تو ہستے ہیں کیونکہ بوچڑ کھانا چلانے والے یہی لوگ ہیں اور یہ گائی کی بات کرتے ہیں اور گائیتری کی بات کرنے اور رام چریتر مانس کی بات ان لوگوں کو کرتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا ہے اسی لیے میں ان کو کہوں گا کہ وہ چوڑیدار پیجامہ جالیدار ٹوپی میں ہی رہے وہیں ان کا جگہ ہے باقی یہ ٹیکہ اور ٹیک یہ ہم لوگ کا کام ہے لیکن تیشوی یادو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھلے ہی کتنے وکاس کی بات کر لیجئے ہم روزگار دیں گے آپ روڈ سو کریے ہم جوب سو کریں گے اچھا آپ ایک چیز بتائیے یہ کون سا روزگار دیا ہے تیشوی یادو جو پانچ منترالے کے منتری تھے اس میں ان کا اگر پورا روزگار آپ جوڑ دیجئے گا تو سو سے ادھک نہیں ہوگا سو سے ادھک یہ سارا روزگار ملا ہے سکچہ بیبھاگ میں اور سکچہ بیبھاگ کے منتری اور پردھان سچیو میں کبھی آج تک بنی نہیں کک پاٹھک اور نتیش کمار جی نے یہ پورا روزگار دیا اور اس کی پوری پلاننگ جب بی جی پی ستہ میں تھی تب ہم لوگوں نے کیا تھا چونکہ جب تک بیت منترالے سے سہمتی کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ سمبھاو ہی نہیں ہے اور ہمارے بیت منتری تارکیسور پرساجی سوسیل مہدی جی نے یہ سب کام کیا تھا اب یہ چونکہ اس میں ڈپٹی سیم تھے تو یہ جا کر کے گنوانے کے لیے تب ہی مکھے منتری کسرے نہیں ہے ڈپٹی سیم کسرے اور میں تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ سوہست منتری بھی تھے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے آئیس مان کارڈ کیوں نہیں بنوایا بیہار کا اور آخر کیا کارن ہے کہ جیسے سرکار بدلی اور سمرار چودھری جی نے پانچ دنوں میں دو کروڑ سے زیادہ آئیس مان کارڈ بنوا دیا تو پہلے تو تیجسوی جادہ اس میں سفہائی تھے اور انہوں نے جواب دیا ہے لیکن جواب دیا ہے لالو جی نے تیجسوی جی کو تیج پرتاپ جی کو میسا بھارتی کو اور ایک بچی ہوئی تھی ان کے یہاں بے روجگار روہنی اچارجہ کو تو ان کو انہوں نے چھپرہ لڑا دیا اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا یہاں تو ددل پہنوان کو انہوں نے بے روجگار کر دیا بکسر میں تو وہ نردلیے بن کر کے گھوم رہے ہیں تو اور یہاں جواب دیا ہے جگدہ بابو نے اپنے ایک بیٹے کو بیدھائک بنایا پھر اسی بیٹے کو سانسد بنا رہے ہیں ایک بیٹا جو جدیو میں تھا اس کو بھی راجت میں جوائن کر دیا یہ کہے کہ یہ جیتے گا تو تم کو لڑائیں گے اور یہ کوئی میل سی لڑائے تھے تو اسی لیے یہ سب ان کا جواب انہیں کے گھر اور پریبار میں گھومتے رہتا ہے ایک چرچہ اور بھی ہے کل چٹھی لکھی گئی ہے تیشویب ساد یادوں کے طرف سے لگتار ان کے پتا جی بھی ٹوٹ کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اور اس چٹھی میں جن سبدوں کا پریوگ ہوا ہے خبریں یا نکل کر آرے ہیں کہ وہ چٹھی تیسوی نے نہیں وہ چٹھی کسی اور نے آپ سمجھ رہے ہوں گی میرا سارا ان کے دورا لکھا گیا آپ ایک چیز بتائیے راستی جنتہ دل کا اتحاس رہا ہے آپ تیجسوی جی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیجسوی جادوں نہیں پھیلسوی جادوں ہیں میٹرک پاس کیے نہیں تو ان کی تو مجبوری بھی ہے کہ کسی اور سے ہی چٹھی لکھوائیں گے تو ہم تو ان کے لئے یہی کہیں گے کہ خط خود لکھتے ہیں پتا اوروں کا بتاتے ہیں اور جواب الٹا آتا ہے تو خطاوروں کا بتاتے ہیں بکسر میں کیا ہوگا آپ جیت کر آتے ہیں انڈیا کی سرکار بنتی کیونکہ دس سال سے انڈیا کے سرکار یہاں پہ تھی کیا کچھ الگ کریں گے دیکھئے میں نے تو صاف اعلان کیا ہے پچاس سال جو بکسر میں نہیں ہوا وہ اس بار پانچ سال میں ہوگا ایک دم ہوگا اور آپ کو بنارس کے گنگا گھاٹ اور بکسر کے گنگا گھاٹ میں انتر آپ کو نہیں دیکھے گا اور میں نے صاف کہا ہے کہ یہ پربوسری رام کی گیان اسٹھلی ہے یہ اسی روپ میں اس کو سجائی جائے گی اور موڈی جی کے آشرباد سے اور نیتیز جی کے پریاس سے اس کو ہم کریں گے ایک سال میں سب کی صورت بدلیں گے پانچ سال نہیں لگے گا ایک سال میں سب کی صورت بدل دیں گے اور یہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے کام کرنے کا میں پانچ سال بیدھائک رہا ہوں تو انڈیا پوسٹ ایسیا فیم میں پچاس سربسس بیدھائکوں میں میرا چین ہوا تھا کام کرنے کے بدولت اور میں ایک اسیمبلی میں میں نے ایک بیہار کے گرام پنچائت میں ہم نے ایک ریور فرنٹ بنوایا گرام پنچائت میں جو آج تک دیس میں کہیں نہیں ہے رام گھاٹ سیتا گھاٹ بنوایا میں ہر کام کو دھرم سے جوڑتا ہوں کیونکہ بینا دھرم کے راجنیتی بیدھوا کے سامان ہے دھرم جیسے ہی راجنیتی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو نیتاؤں کو ڈر لگتا ہے کہ یہ جو لکشمن رکھا ہے اس کو کروس نہیں کرنا ہے اور وہاں پہ ہر چیز آپ پوری طرح آدرس اس ستی میں دیکھتی ہیں ٹکر کچھ بھی نہیں ہے پورا چناؤ ایک طرفہ ہے میں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں آج کل تو آپ سوچئے نا پانچ بجے سام کو جہاں میرا کارکرم ہے وہاں ایک بجے تک لوگ میرا انتجار کر رہے ہیں اور جوس وہی ہے یہ جو جوس ہے یہ سب موڈی جی کے کارن ہے اس لئے میں کہنا ہوں رام میں اور موڈی میں ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ آپ اینٹا اور پتھر چلوا رہے ہیں کل میرے ہی پرچار گاڑی پہ میرے ایک ایمل سی گھوم رہے تھے اور ہمارے پرچار گاڑی پہ پیچھے سے اینٹا اور پتھر پھیک کر کے اس کو توڑا گیا حتاثہ ہے اور آپ کو میں آج بتا دوں آپ اور دو دن تین دن جیسے نیدیک آئے گا آپ دیکھئے گا یہ بکسر کی دھرتی ہے یہ سب سے مہان سنت اور تپسوی یہ بشوامیتر جی کی بھومی ہے یہاں پہ تاڑکا کا بد بھی ہوا ہے تو یہاں بکسر کی جو جنتہ ہے یہ اسوری سکتیوں کا ناس کرے گی اور جو رام بھکت ہیں ان کو جتا کر کے دلی بھیجے گی جیت کے لئے انتیم سوال ہے جیت کے لئے کتنے آسوست ہیں اور مارجن کیا ہوگا دو سو پرسنٹ آسوست ہیں اور پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے تو دیکھئے مِتھلے ستیواری ہمارے ساتھ ہے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے اور جو سڑکوں کے اسططی ہے جو وکاس نہیں ہوا ہے پچاس سالوں میں وہ ایک سال سے پانچ سال کے اندر ہوگا یہ مِتھلے ستیواری کی گارنٹی ہے